باجپا کی سراج سنکل پیاترہ کے شرائے پاٹن پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر نیترپتی پکش گلاب چند کٹاریا اپنی بات رکھ رہے ہیں اور سانی سمجھ چاہیں بتائی اب میں آپ مطلب چاہتا ہوں یہ جتنی بھی سرکاریں بنی ہیں اس کو بنانے والے تو آپ ہی لیکن نہیں شواب ہوتی ہو یا سانگریت بنی ہے اب یہ بھی بنی بنانے والے تو آپ ہی ہو آپ کے ووٹ نہیں بنی اور سانسان کے لئے ہی بنی ہے جس کی برکہ پٹنا تو نہیں دے جب گاؤں کا سرپنج آپ ووٹ کی پیٹی سے بناتے ہو پنچائی سمیدی کا صدر پناتے ہو پردان آپ بناتے ہو نیرہ پرنک کا صدر پناتے ہو نیرہ پرمو کا بناتے ہو ایمیلے آپ بناتے ہو مکمانتی آپ بناتے ہو ایمپی آپ بناتے ہو پردان منتی آپ بناتے ہو راتپتی آپ بناتے ہو اور وہ بھی مہاشر کیا جب گناتے ہو اور اس کے بعد ہی مہلسٹ سال با اب یہ سمجھ جاؤں کی پیری سگھڑی ہے تو بڑا بہت دوست ہوئے جب تک یہ ملک کا مالک اپنے ووٹ کی قیمت کو نہیں سمجھے گا جب تک یہ دیش کا کوئی بڑا نہیں ہو سکتا چاہے میں باٹھن تو چاہے کانگریش باٹھن دیش ہے کوئی دیشہ باٹھن دے کسی ہندوستان کی جسہ اپنی ووٹ کی صحیح قیمت سمجھ کر کے دینا شروع کر دے گی اسی بھی دیش کا بڑا ہو جائے گا اور اس لئے مالک تیرے سے آگرہ کرتا ہوں اگر دیش کو صدارنا ہے تو تو صدار جا لوگ کہیں گے یہ کہ بات کہہ رہا ہے بڑی آڑی نیڑی بات کہہ دی آپ کو ناراض کرنے والی جیسی بات کہہ دی لیکن حقیقت جیش کے مالک نہیں یہ بھلاپ جنگ کڈاریا پرتیبکس کا نیتا اور ویدان سوا میں بیٹھا ہے نا یہ جنسہ نے مجھے چونکے میں جا اس لئے جیبور بیٹھا ہوں اور اگری بات شمینے کے بعد پھر جاؤں گا اگر جنسہ چونے گی تو جیبور جاؤں گا اپنے گاؤں جیرواڑا جاؤں گا اتنا بڑا دکار آپ کے ہاتھ پہ ہے یہ کرم کو پھوٹ رہے پھر ہمارا دیش کا نقصان پہ ہو رہا ہے یہ ماتھائے بہنے اس نے بڑی تعداد پہ بیٹھی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ جب ہم میں بھی ایک بچی کا باپ ہوں جب بچی کا سمجھ سے کرنے کے لئے گیا لڑکا دیکھ کر کے واپس آیا تو گھر کی سب ماتھائے بہنے جس کی رسے دارے ہیں وہ سب ہی گھٹیوں کے مجھے پھوٹ کیے بھائی بتا لڑکا کیا کرتا ہے بڑا لکھا ہے گھنی ہے نوکلی کرتا ہے گھرتا ہے کچھ موڑا ہے گھنی ہے کوئی آمدانی کا دندہ ہے گھنی ہے جاز جلیتر کیسا ہے جس کا پہیوار کا آسچان کیسا ہے مجھے ایک کاملی کا ہاتھ پکڑاتے ہو اور پندرہ باتیں پوچھے ہو یہ ہے گھنی ہے یہ ہے گھنی ہے میں ملک کے مالک تیرے سے پوچھنا ہوں تیرا ووٹ ہندوستان کا تقدیر بناتا ہے اور تیرا ووٹ ہندوستان کا تقدیر موڑتا ہے تو بھی ڈالنے کے پہلے ماتے پہ کھوڑا مار کے پوچھے نا کہ کسے دینے سے دیش کا بڑا ہوگا اور کسے دینے سے دیش کا نکستان یہ کام جب تک آپ نہیں کرو گے اور یہ کمال باتن پنچن کے تالیاں مجھا کے جلے جاؤ گے نا اپنی پیروپ اور کلیڑیاں مار مار کر کے اپنے کو برباد کر رہے ہیں یہ جو کچھ بھی بربادی ہوئی نا دیش کی اُت کا گناتار اگر کوئی ملک ہے تو ملک کا مالی کے مرساتہ تُو ہے جب تک تیرے دیماغ میں اس بات کی پکڑ نہیں آئے گی کہ آنکھیں یہ سرکاریں بنانا اور بگاننا یہ تو میرے ہاتھ کا کھیڑ ہے میں اچھے جگو بنا سکتا ہوں اچھے جگو دراشائی کر کے نگا سکتا ہوں اتنی ہاتھ میں طاقت دیے مات کا گاندھی نے ارے دیش کا پردان منسی مانون سنگھ ایک ووٹ ڈالتا ہے اور کاپرین کی کسی گریر کی بیٹی بھی ایک ہی ووٹ ڈالتی ہے ووٹ کی طاقت برابر ہے کپڑے پھٹے ہو سکتے ہیں مکان چھوٹا ہو سکتا ہے پیٹ میں روٹی اچھی ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن کم دے کم ووٹ کا دکار تیرا بڑا بڑی کا ہے ہندوستان میں مہتما گاندھی نے دیا تیر اس کو ڈالتے سمیں ماں تا کونی تیرا چھنٹ کاتا ہے ماں تا کونی تیرا کام کرتا ہے اس کے قرن جب نے پیسک سال میں دیش کو بھرواس کر کے رکھتی آج کی طرح اور اس کو جدرنا ہوگا نا تو آگ کوئی جدرنا ہوگا ہم تو اپنی دکان کا مال بیچنے آئے ہیں بتائیں گے تو سونا ہے ایسا ہے ایسا ہے وہ بھی آئیں گے وہ بھی اپنا دکان کا مال بیچیں گے یہ کہیں گے یہ بڑی آئیں یہ بڑی آئیں اور اس کو خریف دار ہے نا رگڑ کے دیکھ سانے کو آپ نے آپ کو دوش کے لیے کسی دوسرے پہ ڈال دیں یہ کانگریس کھڑا یہ بیچے بھی کھڑا ارے کوئی نہ کھڑا ہے نہ کچھ نہیں ہے ہمارا اس دیش میں کیا بنایا بھوٹوں کا راج بنایا ارے ایک چھوٹا سا دکان دا رہا کہ اس میں کھاپ رینٹ میں پہ زندہ کرتا ہوگا نا اور اگر دکان پہ دو مونیب رکھتا ہے زندے کے لیے اور مونیب کو زندے کے لیے رکھتا ہے نا تو ہاتھ چھوٹا کو زیواری کی زند میں آتا ہے زندے میں کما کر کے دیا مونیب جی نے یہ اندر ہی زندہ کا مات دیا کھمپیر لگ اور جب خٹا ہوتا نا تو کالا گر موک کر کے مونیب جی کو نوکری سے نکال دیتا ہے اور اگر مونیب کما کر دیتا نا تو اگر مونیب کما کر دیتا نا تو اگر مونیب کھڑا دھوڑی کر کے ان کو پھر نوکری پہ لگتا ہے یہ ملک کا مالک اے نا تو اس دھکان کا مالک ہے تو اس دھکان کا مالک ہے ہم تو تیرے کے ول مونیب ہے پھر سال کے ہم جب مونیب پھر پھر سال کے بعد ان کا حساب کا چوبڑا ملتا ہے سال سے سال ہمارا چوبڑا ملتا ہے پھر سال سے پھر سال کے بعد آپ ہمارا چوبڑے کو اٹھاؤ اور چوبڑے کو اٹھا گے حساب ملاؤ تو بہت بھائی سیدھر اکر تنکیشف رائے پاتن کا سراث سنکل پیاترہ لے کر پہنچئی بس اندرہ راچے سب لوگ کچھ دیر کے لیے پانچ مٹ کے لیے سب لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو پھر پیچھے والوں کو بھی آرام ہو جائے سب لوگوں کو بس آج سب سے پہلے میں ماں پیچ آتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں آتے آتے انتنی دیر ہو گئی پرنٹو رستے بھر سب لوگوں نے بہت جوردہ طریقے سے سواگت کیا بڑا پیار برسایا چونڑیاں برسائیں اور سب لوگوں نے اپنی جو مصیبت ہے وہ کچھ ہی شبدوں میں ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی یہ راجستان ساڑھے چار سال کے اندر دکھی پردیش رہ گیا ہے جہاں جہاں بھی جانے کا ہوتا ہے اور اسے لیے یاکرہ نکالی کہ آپ لوگوں کے بیچ میں آئیں اور آپ لوگوں سے خود سے بیٹھ کے سنیں کہ کیا مصیبت آپ کے چھتر کے اندر ہے اور کیا سرکار نے آپ کے لیے آج تک کیا ہے جہاں پر میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسی بجلی مل رہی ہے یا ایسی پانی مل رہا ہے آپ لوگوں کی اچمن ہے کسی چیز کی چنتہ نہیں ہے پرنٹو جب آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کیونکہ واقعے میں لوگ بہت زیادہ دھوئی ہیں بجلی کے بارے میں تو میرے پورے آلو تین چھتر نے بار بار چلا کے آکے میرے کو کہا کہ اس بجلی کا کچھ انتظام کریے کیونکہ آپ کے سمیے میں ہم کو مائلہوں کو گھر کے اندر 20-22 گھٹے بجلی ملا کرتی تھی اور کسانوں کو صحیح بجلی ملتی تھی آج یہ بجلی اتی قراب ہو گئی ہے کہ لاٹپورہ کے گاؤں کے اندر ایک میکوہ سرپنچ نے یہ کہہ دیا کہ جب آکھا تینچ کے اندر شادیاں ہوں گی اگر ہمارے گاؤں کے اندر بجلی نہیں آئے گی تو ہماری چھے سے زیادہ شادیاں ٹوٹ جائیں گے اب وہ بچارہ سرپنچ یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی نہیں آئے گی تو لڑکیاں نہیں آئے گی شادیاں ٹوٹ جائیں گی تو کیا ہوگا یہ تو پریشتی ہے ایک تو آپ کے یہ دیکھ سکتے ہو کہ چٹوڑ گھر کے اندر پہلی دفعہ ایک مجرے کے اندر ایک بیقتی نے ہرے پیڑ کے چھال کھا کھا کے پہنچ دن تو نکال لیے اور چھٹے دن اس کی موت ہو گئی آج بھوک سے موت ہو رہی ہے اسی چیتر کے اندر نہیں پوری راجستان کے اندر ایسے کئی قصے ہو چکے کسان پہلی دفعہ آتما ہتیا پہ کی کگار پہ آکے ڈھٹک گیا ہے پہلی دفعہ یہ مدر پردیش مہاراشتر کے اندر ہم نے سنا یہ ہم نے آندر پردیش کے اندر سنا پہلی دفعہ راجستان کے اندر کسان کے موز سے ہم نے سن رہے ہیں کہ جب ہم کو بجلی نہیں ملتی خاد نہیں ملتا بیج نہیں ملتی فصل کا اچھا دام نہیں ملتا تو ہم لوگ کہا جائیں گے کیا کیسے اپنے پریوار کو چلائیں گے اس سے اچھا تو یہ موت کہ موہی مر جائیں گے یہ پریشتی ہو رہی ہے اب میں جہاں جہاں جاتی ہوں وہ کسان میرے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ گیوں کی کھرید ہی دیکھ لو کہ گیوں کی کھرید ہر سال سب پردیشوں کے مقابلے میں راجستان سب سے پیچھے رہا ازمار بھی سرکار کے یہ جو کسان ویروڈی نیتیاں ہیں اس کی وجہ سے گے ہو راجستان کے اندر تو بکا ہی نہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ دوسرے پردیشوں کے اندر بھاری مانترہ میں گے ہو بکا ہے اب آپ کو بتاؤں میں کہ پنجاب میں اب تک جو کھرید ہوئی ہے وہ 68-69 لاکھ ٹن ہوئے ہیں ہریارہ کے اندر قریباً 40 لاکھ ٹن ہوئے ہیں مدر پردیش کے اندر 40 لاکھ ٹن ہوئے ہیں اور راجستان کے اندر 3 لاکھ ٹن کتنی شرم کی بات ہے کہا 70 لاکھ کہا 40 لاکھ 40 لاکھ اور راجستان کے اندر صرف 3 لاکھ ٹن تو مجھے بتاؤ کہ کسان آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا کاشکار تو کہتا ہے کہ ہمارے تو کیندر اتنے دور بنے ہوئے ہیں کہ ہم بجار میں ہی بیچ رہے ہیں ہم کیندر تک پہنچ نہیں سکتے ہیں مدر پردیش میں تو اتنی ویوستیت اسی ہے کہ وہ تو فون کے اوپر کسان کو بتاتے ہیں کہ آئیے آتی کری تاری کرنے کے لیے آپ بھلانے تاری کو اتنے بجے اس دان پہ پہنچیں یہ تو مدر پردیش کا کام 62 سال نکل گئے ایک ہی راج ایک ہی راج رہا ہے 55 سال اس راجستان کے اندر کانگریز کا راج اور ایک پریوار کا راج رہا ہے آپ کے باجو کے سٹیٹ کے اندر مدر پردیش کے اندر دس سال آپ نے شریف راج جی کو دیئے تو شریف راج جی نے کہایا پلٹ کر کے مدر پردیش کا رکھا کی نہیں رکھا کی نہیں لگا ہوا چھتر آپ کو معلوم ہے کتنا اچھا گےوں کا کام ہے کتنا اچھا کسانوں کا کام ہے کتنا اچھا کچھلی کا کام ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایسا ہی لگا ہوا چھتر 36 گھڑ ہے رحمان صنع نے دس سال کے اندر اس کا بھی نام دنیا کے اندر اس گجرات کا نام کر دیا کر دیا کی نہیں کیا تو اگر دس سال میں وہ سکتا ہے پندرہ سال میں وہ سکتا ہے تو پچپن سال میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہم کو آپ لوگ سب سے پوچھ رہے ہیں میں آپ لوگ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سمائے آ گیا ہے ہم لوگ سب کو اپنا سوچ رہا ہے یہ کانگریس ماہر ہے وہ جانتی ہے کہ جس دن آپ اپنا سوچنے لگو گے تو آپ یہ جانو گے کہ ہم ایک دوسرے کی بیچ پہ جو جھگڑے رکھے ہوئے ہیں ان جھگڑے کو ہمیں سمائم کرنا پڑے گا کوئی میرا پوجر کی لڑائی نہیں ہو سکتی کوئی راج پود جات کی لڑائی نہیں ہو سکتی کوئی جات جات کی لڑائی نہیں ہو سکتی کوئی مذہب کی لڑائی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ ہوتی ہے تو پردیش آگے نہیں جاتا ہے اگر ایک کی لڑائی ہوتی ہے موسیقی آپ دیکھ لیجئے کہ راجستان کے اندر پانچ سال میں کوئی سامپدائک دنگے نہیں ہوئے یہ پانچ سال کے اندر اس سرکار کے قریبن اسی تو تناہ ہوئے ہیں اور کئی تو سامپدائک دنگے دیکھنے کو آپ کو مل گئے ہیں ابھی سانگانیر کے اندر نیماج کے اندر کئی جگہ ایک دن کے اندر چار سستان پہ سامپدائک دنگے چاہتے ہیں وہ تاکہ مسلمانوں کو ڈر لگ جائے چاہتے ہیں وہ کہ جاتیوں کو ایک دوسرے سے بڑھکا دیں تو جاتی ایک دوسرے سے تناہو مات لیں تب ہی تو ووٹ ملتے ہیں ان کو تب ہی تو پچپن سال ملے ان کو تب ہی کہیں اور ان کو نہیں ملا تب ہی گجرات کے اندر ان کو سب کو چھوڑ دیا گیا ہے تب ہی مدر پردیش میں اور چھتیس گڑ کے اندر ان کو چھوڑ دیا ہے ہم لوگوں کو آپ نے پانچ سال دیئے اس پانچ سال کے اندر بیمار اوپردیش کو کھڑا کھڑا کی نہیں کھڑا آپ لوگ سب جانتے ہو بجلی آپ لوگوں کو پہنچائی کی نہیں پہنچائی مجھے بتائیے آپ کا یہ کشوراک بارٹن چھتر میں ابھی کھالی یہ دیکھ رہتی پیجل کی سموسیا جھوڑ دار فلورائید کا پانی آج اس پردیش اس چھتر کے اندر لوگ پانی سہیتری کسی نہیں پی سکتے کیونکہ فلورائید بھرا ہوا پانی نوک بیمار اس کی وجہ سے ہو رہی اس کے بارے میں سرکار نے کچھ پوچھا ہی نہیں نیری تکتر تو بلکل آپ کا جر جرہ گیا ہے بار بار کسان کہتا ہے کہ اس نیر کو ساف کرو اس نیر کی مرمت کراؤ تاکہ دیر تک پانی ہم پہنچا سکے ہم لوگوں کے سمیے میں ہم نے یہ کام کرنے کا شروع کی تھی آپ کو سب تو معلوم ہے پر انتو یہاں میں دیکھتے ہوئے آرہی ابھی نیر کوئی کیا گندی نیر پڑی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی بھی پڑی ہوئی ہوگی اگر ایسا ہی چوتا ہے پانی اس پر نکل جاتا ہے بیہ جاتا ہے تو کسان تک تو کیسے پہنچے گا اب کسان تو اس پر روئے گا ہی روئے گا شگر ملک کے سامنے سے نکل کے گئے میں نے سنا کہ چھے سو بھیگا میں سے قریباً چار سو بھیگا بیچ لیا ہے کس کو بیچا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں پر انتو اتنا معلوم ہے کہ ایک پرائیوٹ پارٹی کو اور سرکار دونوں نے ملکے اس کا ساجہ بنا کے ایک وہاں پار پلانٹ بنانے کا سوچ بچار ہے سرکار اب یہ کب بنے گا وہ ہم دیکھیں گے پر انتو راجستان کو تو اس سرکار نے لوٹ کے پھیک دیا ہے پورا بیکا نے جیسل میل بار میل روبرٹ وارڈرا کو بیچ دیا ہے یہ پورے اپنے پریوار کے اندر آپ جگہ جگہ پہ دیکھ دیجئے جہاں خدان ہیں ان خدانوں کے اندر اپنے لوگوں کو دے دیا ہے جہاں کولیجز کے اندر نوکری دلوانے کا کام ہے وہ اپنے پریوار کو دلوان دیا ہے سب نے اپنے جیب پڑھ لیے پر اندر جنتا کے دکھ اور جنتا کے آسو کو پہنچنے والا کوئی نہیں آیا آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چھے میں نے باقی ہیں ہم نے یہ کام کر دیا ہم نے وہ کام کر دیا اور آپ کو کام گنا رہے ہیں میں جب کام پوچھتی ہوں تو کام تو کچھ ہے نہیں اور سندیش کیا دے رہے ہیں مجھے معلوم نہیں اتنا سندیش تو مجھے معلوم ہے کہ پہلی دبا پوری سرکار برکل تھپ ہو گئی ہے راجستان جہپر کے اندر مکہ منتری بھی گیا مکہ سچیب بھی گیا اب یہ کس کے پردیش کس کے بھروں سے چھوڑ گئے ہیں معلوم نہیں کل ایک سٹوری آئی تھی اکبار میں لکھا گیا تھا کہ کسی نے جا کے اندر دیکھا کہ مکہ منتری بھی گئے تو اس میں سچی والے میں کیا ہو رہا ہے تو سچی والے میں کوئی نہیں کوئی منتری نہیں کوئی کام کرنے والا نہیں اور سات دن کے اندر کے لیے پورا راجستان میں سے اٹھپ ہو گیا ہے اب پھر آپ کے پاس آکے کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو ہم آپ کا کام کرنے کے لیے دیار ہیں جو ساڑھے چار سال کے اندر کام نہیں کر سکے کیا آگے چڑھ کے آپ کا کوئی کام کر سکے گا دس لاکھ بچوں کو نوکری دی یہاں ودیاتی مطر میرے کو بار بار آکے ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارا کچھ بولنا ہمارا کچھ کرنا میں سب کو کہتی ہوں کہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے ابھی تو سرکار اپنی آئے گی تب ہم بات کریں گے پر انتو اس کے پہلے میں کیا بات ہو سکتی ہے اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دس لاکھ بچوں کو نوکری دی اور وہ گہر سرکاری اور سرکاری سرکاری کے تو اندر ہم نے کیا ہی کیا پہ انتو گہر سرکاری بھی نوکری ہم نے بچوں کو دلوانے کا کام کیا میلے کیے روزگار میلے اور ان میلوں کے اندر کہیں سات ہجار کہیں پانچ ہجار کہیں چھے ہجار کہیں دس ہجار بچوں کو نوکری ملے اس سے بچے خوش ہے کیونکہ آخر میں بچہ کیا چاہتا ہے پڑتا ہے لکھتا ہے بڑا ہوتا ہے اور کوئی سوچتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے کہ تمہیں میرے ماں باپ پر سیوہ اور میرے پریوار کی سیوہ کر سکو گا پر انتو آج اس سرکار نے پانچ سال کے اندر پچاس ہجار لوگوں کو بھی نوکری نہیں دی ہے اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سات پتشک سے جادہ کرمچاریوں کے پرد رکھت ہیں جب تیچر نہیں ہے دوکٹر نہیں ہے تو کیسے آگا آپ آگے بڑھانا چاہو ایک ایس جی اپ نے میرے کو کہا کہیں دور در آج علاقے میں مل گئے تھے صاحب آپ کو ہمیں ڈانٹ رہے ہو کہ یہ کام نہیں وہ کام نہیں ہوا میرے پاس تو ایک ہی تو افسر ہے وہ میرا ڈرائیور وہ ہی میرے لکھی پڑی کرتا ہے وہ ہی میں کہتے ہوں کہ جاؤ کام کرو اس کے لئے وہ کام کرتا ہے وہ ایک آدمی اور میں اور ہم دونوں کے بیچ میں کیسے کام کریں گے سب کرمچاریوں کو لڑاکے لگ دیا ہے وہاں پولیس والے اور وکیل سڑک کے اوپر یہ پہلی دفعہ راجستان کے اندر ہوا کبھی ہوا آپ نے سنا کیا کورٹ کے لئے لوگ بانوں نے کتنے دن سے انچن پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ایسی نالا ایک سرکار کبھی ہم نے دیکھی نہیں یہ پہلی دفعہ کسی کورٹ تو یہ بات کہی ہے مائلاؤں کی سلکشہ راجستان کے اندر مرکل ہی نہیں سب جانتے ہیں کہ جہاپور کا اگر نام ہے آج دنیا کے اندر تو اس لئے نام ہے کہ سب سے زیادہ چین اگر کہیں کھچتی ہے تو وہ جہاپور میں کھچتی ہے کیسے شرم کی بات ہے ہاں سونے کی اورکوپن چین کیچے گا سونے کی چین کیچے گا یہ نام ہے ہمارا اور کیا اتحاس تھا راجستان کا اور اب کیا صدی ہے راجستان کی کیسے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور راجستان کے لوگ بہت سوابی مانی اور اجددار لوگ ہیں اور میں سمجھ دیوں کہ اگر کیوں بھی کوئی بھی بیٹی جائے اس کا پریوار کا کیوں نہ ہو اس کے اجد اس کے سوابی مان کے ساتھ کھنوار کرتا ہے تو ایسے کو اپنے پریوار سے کیوں نہ بات کر دے گا تو ایسے کو کورسی پر بیٹھنے کیوں دے گا یہ تو بتاؤ مجھے سمجھ آ گیا ہے آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہوئے صاحب نے ایک سپنا دیکھا ہوا ہے ہم نے سب نے دیکھا ہوا ہے ہمارے سپنے کے اندر ہماری مائلہیں بلکل سرکشت ہو کے سڑک چلیں ایسی دیتی ہم راجستان میں چاہتے ہیں ایک ایسا نیا راجستان چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے ایک ایسا نیا راجستان چاہتے ہیں جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسانوں کو صحیح طریقہ کا دام ملے اگر موافزے کی ضروعت ہو تو موافزہ ملے اگر بجلی پانی بیچ خال کی ضروعت ہو تو وہ سمجھ پہ ملے ہم ایسا راجستان چاہتے ہیں جس کا نام دوسرے دیشوں کے اندر ہو جس کا نام ہمارے دیش کے اندر ہو جس کو دیکھنے کے لیے دور سے لوگ آئے ایسا راجستان ہم بھی چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہو نا آپ لوگ سب یہ چاہتے ہو تو ایک نیا راجستان بنانے کے لیے آج سے سنکرپ لے لو کہ اب اس چھے مہنے کے بعد جب ہمیں موقع ملے گا تو پہلی دفعہ ہم اپنا سوچیں گے اپنے پریوار کا سوچیں گے کسی اور پریوار کے اور کسی اور ذکار کا نہیں سوچیں گے ہم نے تیہ کر لیا کہ آنے والے سمیہ کے اندر ہم ایک ایسا راجستان مل کے بنائیں گے 36 کے 36 قوم سب مذہب ایک پیار کی ڈور میں بند کے ساتھ چلے کے اور اپنا پرگتی اپنا ذکار کر کے چھوڑیں گے اور سراز سنکرپ یاترہ کے تحت واسندھرا راج جن سبح کو سمبودھت کر رہی ہیں سیدھا روک کرتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے کوئی بھی سرکار ہو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں جا کے یہ تو پوچھتاچ کریں کہ آخر میں آپ سکھی ہیں کیا آپ کو پانی مل رہا ہے کی نہیں کیا آپ کے سچائی کے لیے آپ کے نہر پہنچی کی نہیں کیا آپ لوگوں کی بجری صحیح طریقے سے چل رہی ہے کی نہیں کیا مائلہ اس چیتر کے اندر سرکشت ہے کی نہیں اور کیا نوجوانوں کو روزکار مل رہا ہے کی نہیں اور کیا کسان اپنے مجبوطی سے کھڑا ہے کی نہیں اور جن جن پرشتوں کو میں نے پوچھا ہر ایک میں جواب یہی ملا نہیں تو آپ بھی سکھی ہو آپ کو بجری مل رہی ہے کیا نہیں آپ کو صحیح سمیہ پہ پانی کا انتظام ہو رہا ہے کیا نہیں آپ کے گاؤں کی سڑک کیا کیا حال ہے کوئی بھی راج لیتا اس چیتر کے اندر کانگریز کا آیا کیا نہیں مکہ منتری آپ کے بیچ میں آیا کیا نہیں اس چیتر کے اندر کسان کو صحیح سمیہ پہ کھاد اور بیچ ملتا ہے کیا نہیں اگر ہر چیز کے لیے نہیں بولا آپ نے تو سرکار نے نئے سکیمز بھی نکالے اور نئے سکیمز کے اندر کیا آپ لوگوں کو مفت میں چارچ ڈاکٹر کی ہوتی ہے کیا نہیں کیا آپ لوگوں کو صحیح سمیہ پہ سستی دوا مل رہی ہے کیا نہیں کیا آپ کے اتبتال میں ڈاکٹر ہے کیا نہیں کیا آپ کے سکولز میں ٹیچر ہے اب ہر چیز کے اوپر نہیں اگر ہم ان بول رہے ہیں تو ساڑھے چار سار یہ سرکار کیا کر رہی تھی اس سرکار نے ساڑھے چار سار میں جنتہ کا دھون چوسا ہے ساڑھے چار سار کے اندر یہ ابیارن بنانے کی اوپر سب لوگ ملے ہوئے ہیں یہ ابیارن بن جاتا ہے تو لاکھوں لوگوں کو نسیبت ہوتے ہیں یہ آپ کو جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر آپ لوگوں نے ہاں میرے کو نہیں کہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ 55 سال سے ایک سرکار کو موقع ہم نے دیا بیرو سنگھے کے ساتھ سال چھوڑ دیجے میرے پانچ سال چھوڑ دیجے بارہ سال کو نکال کے پورا سمیہ ہم نے ان کانگریسیوں کو دیا اور ایک گاندی پریوار کو دیا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 55 سال کے اندر راجستان کو تو اجان کے رکھ دیا ہے اس پریوار میں لگا ہوا چھتر لگا ہوا چھتر آپ کا چمل کا مدی پردیش اس مدی پردیش کے اندر شیورات سنگھ جی کو دس سال دی ہے ان کی جنتہ نے دس سال کے اندر کائی پلٹ کر کے مدی پردیش کا اوہال آپ نے سب نے دیکھا آج دیش کے مانچتر پر نام آ گیا ہے اس کا اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے تو 36 گھر کے اندر رحمان سنگھ جی نے بھی دس سال کے اندر یہ کر کے رکھا اور پندرہ سال کے اندر نریند بھائی موڈی نے اکمنیرز پردیش کو دنیا کے مانچتر کی اوپر راکے رکھا دیش کے نہیں دنیا کے مانچتر کی اوپر تو پندرہ سال دس سال اور دس سال اور یہاں راجستان کے اندر پانچ سال آپ نے دیئے تو پہلی دفعہ بیمارو پردیش کو گھڑے میں سے نکال کے اپنے پیر سے کھڑے کرنے کا کام کیا کیا کی نہیں دس لاکھ پچوں کو نوکری ملی جس میں سے کیر سرکاری اور سرکاری دونوں قسم کی نوکریہ ہم لوگوں نے چلا کے دی بجلی پہنچانے کا کام پہلی دفعہ بجلی کے دو بھاگ ہوئے ایک بات کسانوں کے لیے دوسرا بات مائی علاؤں کے لیے گھر میں ایک فیز بجلی پہنچانے کا کام ہم لوگوں نے اٹھارہ بیس گھنٹے کیا کیا کی نہیں اور سرہ سنکل پی آترا کے تحت تواسندھرا راجے اس وقت جن سبحہ کو سمبودھت کر رہی ہیں آئیے سیدھا روک کرتے ہیں پوروہ ویدائک جی اوم پرکاش شرما بات جنتہ پارٹی کے پردیش مہا منتری کالی چرن جی کوٹا کے ویدائک جی اوم جی بڑھلا اور شیبابانی سنگھ راجاوت جلا اردھکش شریکالو جی اور پوروہ منتری شی یونس صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری سب ماتاں میں نے آپ کو پناہا ہم سب سے پہلے اور پھر اس طرف سب میرے بزرگن اور بھائیوں آپ لوگوں کو بھی بہت چک کے پرنام کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تک پہنچتے پہنچتے کتنی بھی کوشش کی پھر بھی دیر ہو ہی گئی اس بار میں نے یہ کہا تھا کہ کیسے بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم پر میں پہنچوں گی پہنچوں گی اور میں بہت خوش ہو رہی تھی جب ساتھ بجھ رہے تھے اور میں نے کہا کہ برکل بوندی کے پاس پہنچ گئے پر انتو اتنا پیار اتنا عاشیبات رسنے بھر لوگوں سے ملا کہ لوگ نہ پڑا ان کے ساتھ بھی جشم منانا پڑا اور آپ کا آتے آتے دیر ہو گئی پر مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب نے معاف کر دیا آج جس رستے سے میں آئی ہوں مجھے واقعے میں لونہ آیا سوچ رہا تھا کہ پہلے اپن کارکم بنائیں گے اندرگر سے لاکھری ہوتے ہوئے بوندی اس کا روڈ اچھا ہے اور کئی بار میں اس رستے سے آئی بھی ہوں تو سوچا کہ اسی رستے سے آتی تو اچھا ہوتا ہے آج ہم لوگوں نے ایک دوسرا رستہ لیا ایک اندر کا رستہ لیا کاپرین سے ہوتے ہوئے اندر کے رستے سے آج میں آپ کے ہاں پہنچی ہوں ایسا واییاد رستہ تھا وہ ایسا واییاد رستہ کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آج دن تک اس رستے کے اوپر ساڑھے چار سال کے اندر کوئی میں تو پورن راج نیتک وقتی نکلا ہے کئی گاؤں سے ملتے ملاتے آنا ہوا اور گاؤں والا نے میرے سے پوچھا بھی کہ یہ رستے سے آگ کیسے آ رہے ہو ہم نے کہا وہ بہت اچھا رستہ ہے اس کو کئی بار دیکھا ہے پرنطو یہ ہمارے اوپر بہت بڑی جمعیداری ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے تہہ کیا ہے کہ اسی دن کی یاترہ چودہ آجار کلومیٹر ہوتی ہوئی آج پورے راجستان کو ناپے گی تو اچھے اچھے رستے پر چلیں گے تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہونے والا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اقدر کے رستے سے چلیں تاکہ لوگوں کے پاس ہم پہنچ سکے ان سے ان کے حالات پوچھیں اور پوچھ کر کے اس حالات کے بارے میں کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اٹلیسٹ اس کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھنے کا رکھیں تاکہ کبھی سمیں آئے گا تو ایسے سمیں میں ہم ان لوگوں کے دکھ اور درد کو اپنے سمجھ سمجھا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یہ ضروری ہے آج میں دیکھ رہی ہوں